ایکسپیرینس دا بیسٹ ملٹی میڈیا فیسیلٹیز دا سیٹی اف سینٹ ملتان بکیئر ٹائم سلٹ ناو بہت بڑا حجوم دیکھنے کو نظر آتا ہے کیونکہ ان کے جو ٹیسٹ ہے وہ بہت تیز برداست ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے جو سروسیز ہیں ان کا جو میار ہے اور ان کے جو پرائیسز وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہیں یہاں پر صرف ناشتہ ہی نہیں بلکہ شام کے ٹائم عوام کے لیے گلگپے اور دہی بلے کی بھی موجود ہے جو لوگ یہاں پر آ کر ٹیسٹ کرتے ہیں وہ بار بار آتے ہیں کیونکہ ان کے جو دہی بلے اور ان کے جو گلگپے ہیں ان کا ٹیسٹ جس طرح ان کے چنے مشہور ہیں جس طرح ان کے پائے مشہور ہیں اسی طرح ان کے دہی بلے اور گلگپے بھی مشہور ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کسمر موجود ہے یہ منصور گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ جو حافظ چٹکھارا ریواری پوائنٹ ہے اس کے ناشتے کی کیا خاصیت ہے کہ یہاں پر لوگوں کا گرش دیکھنے کو نظر آتا ہے جی اسلام علیکم سر والیکم السلام میرے نام محمد صدودین ہے جی میں کافی عرصے سے ان کے چنے بغیرہ یوز کر رہا ہوں سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ان کی چیز جو پاک اور صاف ہوتی ہے با وضو شخص ہے اور انہوں نے بھی کئی کیا ہوئے صرف لذت کی وجہ سے ساری دو نے ان کے پیچھے پڑی اچھا یہاں پر ان کی جو پرائیسز ہیں اور ان کا جو میار ہے اور ان کی جو سرویسز ہیں اس حملے سے آپ کیا گئیں گے بہت بناسب ان کے جو زینہ پرائیس ہیں وہ سب سے اچھا ان کا اخلاق ہے اس اخلاق سے ساری دنیا ان کے ساتھ ہے الحمدللہ میں کافی عرصے سے سکھا رہا ہوں اور اب بھی میں لینے آیا ہوں جی جیسے کہ اپنے سنو دن کا کہنا تھا ان کا جو اخلاق ہے اور اس کے بعد یہ انتہائی پاکیزہ اور صاف اور نیک لوگ ہیں اس کی وجہ سے اور ان کے اخلاق کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کے گرش دیکھنے ہوگا جاتا ہے یہاں پر میرے ساتھ ایک اور بھی کسٹمر موجود ہے ہم ان سے گفتگو کرتا ہے اور ان سے بھی جانتے ہیں کہ جو حافظ ریواری ناشتہ پوائنٹ ہے اس کی کیا خاصیت ہے کہ یہاں پر لوگوں کا ایک حجوم دیکھنے ہوگا جی اسلام علیکم میرے نام حمد رفان ہے میں ماشاءاللہ یہاں کافیر سے سے مقیم اور الحمدللہ جان حمد ملتان مصوم شاہ روڑ کے یہ بہت مشہور و معروف حافظ ریواری چڑھکارہ پوائنٹ والے سب سے جو ان کا مین رش کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا سب سے اچھا جو ہے یہاں پر صفائی کا بہت اچھا انتظام ہے لذت ہے ذائقے دار ہے اور اس کے علاوے ان کے قوانٹیٹی اور مقدار اور میار ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا ہے جس کی وجہ سے ان کا جو عملہ ہے پورا اس کا اخلاق بہت اچھا ہے ماشاءاللہ جو بھی کسٹرمہ رہا تھا ہے لیڈیز کے لئے علیہ دے انتظام ہے صفائی کا صاف ستھرائی کا ماشاءاللہ اس کے علاوہ اچھا مایاری اور جو بھی ان کی چیز ہوتی ہے ماشاءاللہ جو بھی دوسرے ایک بار آتا ہے بندہ وہ پسند کرتا ہے ان کی چیزیں جی جی جیسے ان کا کہنا تھا اس کے جو مالکان ہیں ان کا پیار ان کا اخلاق وہی ایک سب سے بڑی وجہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو میار ہے ان کی مقدار وہ بھی بہت بڑی ریزن ہے کہ یہاں پر لوگوں کے گرس ٹیکنک نظر آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی انہوں نے بتایا کہ یہاں پر جو لیڈیز ہیں ان کے لئے ایک سپیشل انتظام کیا گیا باقی ماشاءاللہ ان کا آپ جس وقت بھی آئیں گے ہمیشہ چوبیس گھنڈے جتنی دیرے بھی ان کے دکان کھلے رہے گی ان کا یہ عملہ آپ کو ہر وقت عمام کی خدمت کے لئے انشاءاللہ تیار ملے گا اور باقی جیسے عام سپیشلی جیس طرح رمضان کا مہینہ ہے اور اس کے علاوہ ان کے جو سپیشل ڈیشیز ہیں جیس طرح نہاری ہے پائے ہیں چنے ہیں ماشاءاللہ ان کا ہمیشہ پورا سال بھر ان کا وہ ایک ہی جیسے ذائقہ رہتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے ہاں کبھی بھی آپ کو چینی نہیں ہوئے لیکن میں اس وجہ سے جو ہے نا گاہ کا مہار یہاں پہ رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے ماشاءاللہ جان محمد چونک پہ اب جہاں بھی مسوم شاہ روڑ پہ دیکھیں گے سب سے زیادہ رشاہ کو اس دکان پہ ملے گا اور اس کی مہین وجہ یہ یہ صاف ستھرائی کے انتظام اور ان کا خوش اخلاق جی ہم پر مجھے ساتھ موجود ہیں جو مالک ہیں ان کے بھائی جو کہ یہاں پر گولگپو جو ان کا سسٹم اس کو سنبھالتے ہیں ان سے بھی گوگر ترمی سے جانتے ہیں کیونکہ جو گولگپے ہیں ان کیا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے اور یہاں پر لوگوں کا جروع جان گولگپو کی طرف وہ کیس طرح سے ہے جی بتائیے گولگپے ماشاءاللہ بہت لذیذ ہوتے ہیں ان کے بہت خاصتہ آنا بہت دور دور سے عوام آتی ہے کھانے کے لئے ماشاءاللہ ہم اچھے ہوتے ہیں ہر بندہ آنا تعریف کر کے جاتے ہیں اچھا آپ گولگپوں میں کیا مکس کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ زبردست ہو جانتے ہیں وہ مسائلہ ہی ہوتے ہیں اور تو آپ کے سامنے ہی ہیں دھئی ہیں مسائلہ ہیں وہ تو ٹھیک ہے کیونکہ ملتان میں کئی اور بھی گولگپے والے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کے جو گولگپے ہیں لوگوں کی جو کہنا ہے کہ سب سے ہٹ کر مختلف ہوتے ہیں ہر کسی کے اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے خالص دہی ہوتی ہے مختلف ہوتے ہیں جو آنا جس کی وجہ سے ہوتا ہے ہر کسی کے اپنے مسائلہ جاتے ہوتا ہے جس سے ذائقہ بنتا ہے آپ کے جو مسائلہ جاتے ہیں وہ سپیشل خود بنواتے ہیں یا آپ بازار سے لیتے ہیں سپیشل خود تیار کرواتے ہیں اس وجہ سے جی جیسے جیسے کہ اب نشانہ تو ان کا کہنا ہم جو ہیں اپنے جو مسائلہ جاتے ہیں وہ بلکل سپیشل ہم کو تیار کرواتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو گول گپے کسی سے موپا چیزہ چلتے ہیں اور یہاں پر لوگوں کا ایک بہت بڑا رجحان ہے اس طرح انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس جو دئیوں بھی مخالص یوز کرتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے ہمارے گول گپے پورے ملتان میں مشہور ہیں تو یہاں پر میرے ساتھ ایک اور قسمان موجود ہیں ان سے گفت گو کرتے اور جانتے ہیں کیونکہ ابھی گول گپے بکھا رہے تھے اسلام علیکم سے پہلے میرا نام ہے ناصر میں یہاں سے چار سال سنے پہلے میں گزر رہا تھا گزرتا ہوں روزانہ تو میں نے دیکھا ان پر رشت بہت ہوتا ہے تو میں کل رکھا ہوں قسم خدا بناتے ہیں اور بہت اچھا جائکا ہے جی جیس گزر اس کسمر کیا کہنا تھا میں پچھلے چار سال سا یہاں سے گزر رہا ہوں یہاں پر لوگوں کا بہت بڑا حجوم دیکھتے ہوئے میں کل یہاں پر پہلی بار رکھا ہوں جب میں گول گپے پہ پتہ چلا کہ واقعی جو راش ہوتا ہے ریزن کی وجہ کیونکہ ان کے ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا اور ان کا ٹیسٹ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے یہاں پر مرسیت ایک اور بیگ کسٹومر موجود ہے ان سے جانتے ہیں یہ جو حافظ ریواری چٹکھارا ناشتہ پوائنٹ ہے یہاں پر لوگوں کے اگراج دیکھنے کو نظر آتا جی بتائیے گا یہ حافظ صاحب کی بہت پرانی دوگان ہے یہاں پر ماشاءاللہ دوسری دوگانوں کے نصف بہت اچھے خاص کر کہ ان کے چلیں جو سبھا ٹیم آؤٹ کراس ہیں اور سب سے زیادہ جو ان کے پائے ہیں نلی خاص کر بہت زیادہ مشہور ہیں ہم کافی میرے ریلیٹیو یا دوست آئے تو اسپیچل ہم کو یہاں لے کے آتے ہیں تا کہ وہ اچھے سے اچھا ٹیسٹ لے کے جائیں لہور کو بھول جائیں ان کو ملتان یاد ہے کہ حافظ صاحب کا نام اتنا ہونا چاہیئے جب یہاں جب یہاں کھائیں تو ان کو بتائیں ملتان میں حافظ صاحب کا پائے اور چنے بہت آؤٹ سٹینڈنگ ہیں ساتھ اس کے ساتھ سونے پر سوا گئی ہو جاتے ہیں ان کے پاس چاٹی اور لسی ہوتی ہے جو مزہ دوبالہ کر دیتے ہیں یہاں پر ان کے پاس چیزیں تو آپ نے بتا جی یہ آئیٹمز ہیں اس کے علاوہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کا رش دیکھ نظر آت اس کا سب سے بچہ ایک تو ان کے ہاتھ میں ٹیسٹ بہت اچھا ہے دوسرا سب سے بہترین جو ان کا انویرمنٹ ہے صاف سترائی اور اس پر ان کی خاص فوکس ہے جس کی وجہ سے کسرو یہ چیز ہے جی جی سکر ہمارے جو بھی دوست آتے ہیں جو بھی رینیٹی بزا آتے ہیں ان کو یہاں پر لے کر آتے ہیں تاکہ ان کو یہاں جو ناشتہ ہے وہ یاد رہے کیونکہ ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ اتنی زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جو بار بار یہاں پر آتے جی یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور بھی کسٹمن موجود ہے یہ جو حافظ ریواری چٹھارا پوائنٹ ہے اس کی کیا خاصیت ہے کہ یہاں پر لوگوں کا رش دیکھنے کو نظر آتا ہے جی الحمدللہ ان کا بائی جن اچھا ہے دو یا تین سال سے الحمدللہ میں ان کی میار ہے وہ اچھا ہے اس کے پر ان کے اخلاق اچھ ہے اس کے وجہ سے یہاں پر لوگوں کے رش دیکھنے ہوں موجود ہیں حافظ ریواری چٹھارا پوائنٹ کے مالک ہیں حافظ رسولان صاحب آئی امین سی گفتگو کرت اور ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے آغاز کبسی کی تھا اور ان کے پاس جو لوگوں کا رش رہتا ہے اس کی کیا وجہ ہے جی اسلام علیکم علیکم السلام ہمارا تقریبا 18 سال سے شہو پہ تو رمضان شریف ہے تو ہم رات کی وقت لگا رہے ہیں تراوی کے بعد سٹارٹ کر لیتے ہیں سہری تک چلتا رہتا ہے ویسے جو گیارہ مہین سبح کے وقت لگاتے سبح فجر کی نماز سٹارٹ ہو جاتا ہے اور تقریبا 12 بری تک یہ ہمارا کام ہوتا ہے اور دوسرا جو ہم میار پر توجہ دیتے ہیں اپنے مسالے ہیں وہ ثابت لیتے ہیں اور پھر خود ان کو پیستے ہیں خالص ہوتے مسالے بزار سے مسالے پیسے سٹارٹ کیا تھا اس روٹل کا آغاز کیا تھا تو آغاز میں لوگوں کا جو آپ کے ساتھ ریسپونس تھا وہ کیسا تھا جی بہت 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 مشہور ہے ہم میار پر توجہ دیتے ہیں صفائی پر توجہ دیتے ہیں اس لئے کسٹمر آتا ہے وہ دیکھتا ہے ظاہر اس کو میار بھی پسند آتا ہے اس لئے کسٹمر دور دور سے آتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا آپ کے جو ریگولر کسٹمر ہیں آپ ان کو پیغام دینا چاہیں ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہوں کہ آپ ہمارے پاس آئیں ایک دفعہ کریں ہمارے آئیٹم جو ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے جی ہمارے ساتھ موجود ہے رسولان صاحب ہم نے انسو گفتگو کی تو ان کا خیناتہ ہم نے ہمیشہ اپنے میار نماز تراویی کے بعد صبح سیری تک ہم اپنے دکان کھولتے ہیں اس کے علیوہ باقی ہمارا ڈیوریشن ہوتا ہے اس میں صبح فجر کی نماز کے بعد دن دس گیرہ بجے تک ہم دکان کو اپن رکھتے ہیں اور ہم اپنے جو گاہاک کو سرب کرتے رہتے ناظرین موسیقی موسیقی